اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو میں آپ کو اپنے چینل کاسمی سٹوڈیو پر خوش آمدید کہتا ہوں مہک ملک کے ڈانس کا آغاز اور باپ کا قاتلانہ سلو مہک ملک کی زندگی کے وہ راز جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے جنہیں جان کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب مہک ملک پیدا ہوا تو عجیب تھا نہ لڑکا تھا نہ لڑکی تھی ماں باپ دے کر پریشان ہو گئے باپ نے خدا سے شکوا کیا اور ماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام کا شان رکھا پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ لوگوں میں تماشا بننے لگا اس کا باپ جب باہر جاتا تو لوگ باتیں کرتے تھے اور اس کا مزاق اٹھاتے تھے کہ وہ دیکھو خسرے کا باپ جا رہا ہے وہ دیکھو ہجڑے کا باپ جا رہا ہے پھر تو رشتہ دار بھی کہنے لگے تھے کہ اس کو کہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کا باپ بھی اس کو گھر سے نکالنا چاہتا تھا لیکن اس کی ماں ہر بار اسے بچا لیتی تھی کہ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے یہ تو قدرت کا کام ہے اللہ پاک نے اسے ایسا بنایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے پھر اللہ پاک نے ہمیں بہت عطا کیا ہے کس چیز کی کمی ہے ہمیں اس کو بھی کھانے دو ہمارا کیا جاتا ہے لیکن اس کا باپ اس کی جنس کو لے کر اونچ نیچ کرنے لگا اسی طرح چار سال گزر گئے اللہ پاک نے انہیں مزید ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا جو کہ نارمل بچوں کی طرح تھے اور وہ دونے بچے باپ کی آنکھوں کے تارے تھے لیکن کا شان بچارہ باپ کے پیار اور شفقت کو ترستا رہا لیکن ماں کا وہی لادلہ تھا اور ماں نے اپنے آنچل میں لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا تھا لیکن جب وہ نو سال کا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا ماں کی موت کے بعد اس کی دنیا ہی ویران ہو گئی تھی اللہ پاک کے بعد ایک ماں تھی جس کا اس کو سہارا تھا لیکن ماں کے مرنے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کا باپ اسے گھر سے نکال دیتا ہے گھر سے نکلنے کے بعد پھر وہ ماں کی قبر پر گیا اور جی بھر کے رویا جب جی ہلکا ہوا تو وہ کسی دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں ایک ویٹر کی نوکری کرنے لگا لیکن اس کا بے پناہ حسن اور بدن میں عورتوں جیسی ادائیں اس کے لئے مسئیبت بن گئے تھے لوگوں نے اسے بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا وہ لوگوں کے اس روائے سے بہت تنگ آ گیا تھا پھر اس پر خاجہ سراؤں کے ایک گروہ کی نظر پڑی تو اس نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں اسے پھنسا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا اور ڈانس سکھانا شروع کر دیا اور اس کا نام بھی بدل دیا کاشان سے محک رکھ دیا محک ایک ملک کا بیٹا ہے جس کا نام ملک تاج ہے پھر محک اپنے گروہ سے کہتا ہے کہ محک نہیں مجھے آپ محک ملک بکارا کریں پھر اس کا نام محک ملک پڑ جاتا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد اس کو ایک شادی کا آرڈر ملا جو ملک تاج کی برادری کا تھا جس میں محک ملک کا باپ تاج ملک بھی شامل تھا لیکن ملک تاج کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کا ڈانس دیکھنے کے لیے دوسروں کی طرح وہ بھی بیتاب ہے وہ اس کا اپنا ہی خون ہے اور ملک برادری کا ایک فرد ہے جب انٹری ہوتی ہے تو سب لوگ محک ملک کے استقبال کے لیے پھولوں کے ہار اٹھائے کھڑے تھے جن میں اس کا باپ ملک تاج بھی شامل تھا ملک تاج تو اپنے بیٹے کو ہار سنگار کیے ہوئے پہچان نہیں سکا لیکن محک ملک پہچان لیتا ہے اور اپنے گروہ کو ایلیدگی میں کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے پھر محک ملک اپنے گروہ کے ساتھ مل کر اچانک بیماری کا بہانہ کرتا ہے اور شو کو کینسل کر دیتا ہے تو دوستو کیسے لگی یہ ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے